اسلام علیکم دوستو jobs.pk کی جائم سے لائے ہوں آپ کے لئے ایک بہتی مشہور اور نام اور ادارے کی jobs جی ہاں دوستو ریوینیو ڈپارٹمنٹ پنجاب میں پنجاب کے مختلف زلوں میں کافی ساری ویکنسیز آئیں ہر ایک زلے سے ویکنسیز ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون کون سے زلے ہیں کیا ایڈیوکیشنل ریکوائیمنٹس ہیں اور آپ لوگوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے آپ بھی اس پیچ پر آسکتے ہیں اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ریوینیو ڈپارٹمنٹ پنجاب میں ملتان سے جاب ہے پٹواری کی اس کے بعد ویہاری سے جاب ہے پٹواری کی اس کے بعد میلسی سے جاب ہے پٹواری کی جاب ہے اس کے بعد دنیا پور سے ہے اسی طرح کبیر والا سے ہے اسی طرح ملتان سے اسی طرح لودران سے جاب ہے یہ سب جابز ہیں پٹواری کی ریوینیو ڈپارٹمنٹ پنجاب میں اس کے بعد میہ چننو سے بھی ہیں اس کے بعد خانی وال سے اس کے بعد شجاہ بات سے ہے اس کے بعد ملتان یا گین ملتان تو یہ سب جاب جو ہیں یہ جو کچھ خاص زیلے تھے ہیں جن کا نام میں نے بتایا ہے یہاں کے کنڈیڈیٹ ان میں اپلائے کر سکتے ہیں یہ پنجاب میں ان سیٹیز میں جابز ایویلیبل ہیں تو آپ کا جو بھی زیلہ ہو فرض کریں آپ ویہاری کی جاب میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ نے سیمپل اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے دیکھیں ہمارے پاس ڈیٹیلز آ چکی ہیں اس کے لاسٹ ڈیٹ ہے چوبیس مارچ دوہزار اکیس اور یہ شایع ہوئی ہے ڈیلی دنیا کے نیوز پیپر میں مزید ڈیٹیلز میں جانے کے لیے یہاں سے ہی دیکھیں ہم یہ جاب ایٹ دیکھ رہے ہیں اس کو اوپن کریں گے اس پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں نام اسامی پٹواری بی ایس نائن تعداد اسامی چھے اسی طرح ہر ایک زلے کے ڈیفرنٹ نہاں پر تعداد اسامی ہوگی اس کے بعد نویت اسامی مستقل یعنی کہ پرمنٹ جاب ہے عمر کی حد 18 تا 25 سال اس کے بعد اس کے لیے ریکوائیڈ ایڈیوکیشن آپ نے آئی سی ایس یا انٹرمیڈیئٹ کیا ہو کم از کم سیکنڈ ڈیویجن میں کسی بھی ریجسٹرڈ بورٹ سے تو اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپشن نمبر ٹو فورٹی وارڈ پرمنٹ چالیس الفاظ فی منٹ آپ کی کمپیوٹر میں ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے انگلیش کی ٹائپنگ سپیڈ آپ کی ہونی چاہیے تو اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح آپ یہاں سے باقی ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے امیدواروں کے لیے متعلقہ زلہ کا سکونتی ہونا لازمی ہے فرض کرے آپ ملتان کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے عواص ملتان کا ڈیو میسائل ہونا چاہیے آپ جو ہے ویہاڑی میں اپلائی نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح جو ویہاڑی میں رہتے ہیں تو وہ صرف ویہاڑی میں اپلائی کر سکتے ہیں ملتان والے ملتان کی سیڈز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد درخواست فارم کے ہمراہ آپ نے تعلیمی اثنات جتنی بھی ہیں ان کی فوٹوکاپیز اٹیج کرنی ہے کومیشن اختی کارٹ کی فوٹوکاپی اٹیج کرنی ہے ڈو میسائل کی اپنی دو عدد پاسپورٹ سائز تصاویر آپ نے اس ساتھ اٹیج کرنی ہے اور پھر آپ نے یہ سب جب اٹیج کریں گے اپلیکیشن فارم کے ساتھ تو چوبیس مارچ دوہزار اکیس سے پہلے پہلے آپ نے ان کے ایڈریس پہ بیج دینی ہے تو آپ کا اپلائی ہو جائے گا اسی طرح دوستو آپ نے یہی طریقے کار باقی ویکنسیز کے لیے بھی کرنی ہے جیوے ہارڈی ملتان دنیا پور اسی طرح آپ نے سمپل اس پہ کلک کرتے جانا ہے اور یہاں سے تمام ڈیٹیلز اوپن ہوتی جائیں گی اور یہاں پہ تعداد ایسامی بھی آپ کو شو ہوتی رہیں گی تو یہاں سے آپ نے اپلائی کرنا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی جوب ڈیٹیلز اگر آپ کا کوئی بھی کسی بھی کسام کا سوال ہو تو آپ ہم سے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فردر آپ کو ایسی لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں سو دو سبسکرائب دو چینل and stay updated thank you